زندہ دلانے لاہور کی شہر میں آج ایک دل دہلا دینے والا واقعہ رنما ہوا ہے جہاں پر صلح کے نام پر ایک نوجوان لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں شاہ نواز کے بارے میں کیسے اس کو صلح کا جہاست دیکھ کر قتل کر دیا گیا ایسا کیوں کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں جلال ملک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصل میں شاہ نواز کون تھا کیسے اس کی اتنے دشمن بن گئے اتنی کم عمر میں چلیئے آج اس راستے پردہ اتھاتے ہیں دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ شاہ نواز بائیک ویلر تھا جو ون ویلنگ کرتا تھا اور یہی اس کی وجہ مشہورت تھی تو ایسا نہیں ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا چلوں پھر اس بات پر بات کریں یہ وہ گروہ ہے جو ون ویلنگ بھی کرتا ہے نشہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے قیمتی سمانتے محروم بھی کرتا ہے ون ویلنگ کا شوک رکھنے والا اچانک دکیتی کی واردہ تے کرنے لگ پڑا ہاں سے واردہ تے نہیں گنے ون ویلنگ بھی چھوڑ دیں یہ کام میں نہیں کروں گا لیکن اس کی جو گینگ بھی مر تھے ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس کو قدل کر دیا اس کے بھائی کے مطابق اس کے قدل کی وجہ ایک چھوٹی سی جھڑپ تھی جو کہ مرنے کے شاید تین سے چار دن پہلے رونما ہوئی جس میں شاہ نواز ون ویلنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور وہاں پر کچھ لڑکوں نے گالیاں وغیرہ دی اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ مل کر ان لڑکوں کو پیٹا پھر یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا یقین دو دن بعد اس کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں ان سے صلاح کر لینی چاہیے سارا معاملہ تہپا گیا یہ گھر سے نکلتا ہے قتل ہونے والے دن گھر سے نکلا بائک پر اپنی وہاں پر گیا اور وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کسی انجان لوگ نے کچھ انجان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اب اس کی وجہ قتل آپ اس لڑائی جھگڑے کو کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کے وہ گینگ والوں کو لیکن اس سارے واقعات میں ایک نام سرچٹ کے بور رہا ہے وہ ہے شاپر گینگ کا کہ اس کو قتل کرنے کے پیچھے شاپر گینگ ہے شاپر گینگ کون ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کہ یہ وہی گینگ ہے جس کے ساتھ مل کر شان عواز ڈیکیٹی میں ملوث تھا ان سارے واقعات میں ایک پاس جنم لے رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا پنجاب پولیس کہاں تھی لاہور پولیس کہاں تھی سو رہی تھی ابھی تک اس کا جواب ہمیں بھی نہیں ملا جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو خبر کر دیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھیں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں